یوٹیوب سوال بھی ہمارے پاس آ رہے ہیں انشل کر کے ہمارے ایک درشک ہیں اولا الیکٹرک پر آئے جاننا چاہتے ہیں اولا الیکٹرک میں کیا کرنا چاہیے یہاں سے یہ جاننا چاہتے ہیں سورب میں آپ کے پاس آنا چاہتا ہوں کچھ انہوں نے لیولز نہیں بتایا مجھے لگتا ہے کہ شاید نئی خریداری کی راہ میں ہے اولا الیکٹرک آپ کو یہاں سے کیسا لگ رہا ہے اور کیا نظریہ بن رہا ہے خاص طور پر لانگ ٹرم نظریہ سے بتائیں دیکھیں ابھی نئی لیسٹنگ ہے اور ایک پیور پلے ایک ایوی لیسٹیڈ کمپنی بازار میں ایک ایشو لے کے آئی جس کو کافی اچھا ریسپانس ملا اور میں سمجھتا ہوں تھوڑی سی فرنزی چلی سٹاک کافی اوپر چلا گیا اور موز ڈبل ہو گیا اور اب کاریشن میں ہے میں سمجھتا ہوں کہ ان کی باس مارکٹ شیل تو اچھا ہے لیکن at the same time سٹاک مجھے ایکسپینسیب لگتا ہے we should wait for at least two quarter earnings دو quarter earnings کو wait کرنا چاہیے کہ دیکھنا چاہیے کہ management کیسے بتاتی ہے کہ ان کے کیا آگے plans ہیں and then اس کے بارے میں سوچنا چاہیے ابھی سٹاک مہنگا لگتا ہے avoid کریں تو avoid کرنے کی صلاح اولہ electric پر stock valuations کے پرسپیکٹو سے دیکھیں تو تھوڑا سا expensive ہے آگے پڑتے ہیں Rahul اب ہمارے ساتھ جھٹ چکے ہیں phone line پر Rahul good morning بتائے کونسے سٹاک پر رائے لیں گے good morning madam Rahul Vaktar Vanda Vakti okay میرے پاس BAC کے 60% at a price of around 350 330 روپے پرتی شہر کے دام پر خریدے ہیں stock ابھی 4000 کے پار پہنچ چکا ہے congratulations سب سے پہلے تو کافی کافی profit کیا ہے آپ نے اس position پر بتائے کتنے سمائے تک hold کر سکتے ہیں ہم آپ کو سن نہیں پائے کتنے سمائے تک hold کر سکتے ہیں as long as possible okay کوئی time horizon کوئی restriction نہیں ہے آپ کو بیچنے کی کوئی urgency بھی نہیں ہے اور اب آپ سے پوچھنا چاہوں گی پچھلے ہفتے جب سے ہی NSE co-location case میں NSE کو clean chit ملی ہے تب سے سبھی exchanges stocks میں کافی action دکھا ہے قریب 330 روپے پرتی شہر کے دام پر انہوں نے خریدے ہیں stock 4000 کے پار پہنچ چکا ہے کیا رائے بنے گی BSE پر دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ BSE جب تک NSE کا issue نہیں آتا ہے تب تک مجھے لگتا ہے کہ hot ہی رہے گا مارکٹ بھی کافی hot ہے ہمارے مارکٹ میں بھی اچھی enthusiasm اچھی buying ہے اور کہیں نہ کہیں stock exchanges کی performance اور broker کی stocks کی performance directly proportional to market performance ہوتی ہے جو کہ اچھی چل رہی ہے میں سمجھتا ہوں ان کے نیچے کی خرید ہے چاہے تو تھوڑا سا profit taking کر سکتے ہیں ورنہ جب تک NSE کا issue اور بازار میں تب تک جب تک نہیں آتا ہے تب تک اس میں بنے رہی یہاں پر بنے رہنے کی آپ کو صلاح ملتی ہوئی BSE limited میں سورب جی کی طرف سے سنجے ہمارے اگلے درشک ہیں ان کو شامل کرتے ہیں سنجے good morning کہاں سے بات کر رہے ہیں good morning sir جی کہاں سے بات کر رہے ہیں سنجے سر ڈیلی سے ڈیلی سے بتائیں سنجے کس طرح سے مدد کی جائے آپ کی کس stock پر آپ کا سوال ہے بنے رہنے لونگ ٹرم میں یا پھر بکری کر دینا سر کس بھاو پہ لیا 419 آپ نے بھیجا تھا ہاں سر 419 روپے 33 پیسے کیا اس پاس جی جی چلیے تیجس میں آپ کے پاس آنا چاہوں گا وپرو پر آئے جاننا چاہتے ہیں میں کہوں گا کہ ایک بہت ہی بہتر سطر پر انہوں نے بائنگ کی ہے کیونکہ وپرو میں ایک طرقہ جو ہم نے دباو دیکھا تھا اس کے بعد ایک ایکشن میں ضرور نظر آئے لیکن IT شیرو پر آج تو پریشر نظر آ رہا ہے 419 کی ان کی بائنگ ہے اس حساب سے کیا بنے رہے ہیں یا آپ کو لگتا ہے کہ کہ اچھال ملتا ہے تو نکل جانا بہتر رہے گا نہیں نہیں میرے حساب سے بنے رہنے کی سلحہ ہے stock ابھی اپ ٹرینڈ میں چلا گیا ہے moving average crossover بھی آیا ہے جو positive moving average crossover ہے تو ایک trailing stop loss کے ساتھ بنے رہے سکتے 513 کا ایک trailing stop loss لگا دیں جیے اس میں پہلا جو لکش رہے گا وہ قریباً رہے گا 556 کا اور دوسرا لکش رہے گا وہ رہے گا 580 کا تو stock hold کر سکتے ہیں ڈرشکوں نے یوٹیوب پر بھی اپنے سوال بھیجے ہیں اس پر بھی نظر ڈال لیتے ہیں شرتکہ کانڈیشور نے indus tower پر سوال پوچھا ہے انہوں نے کچھ quantity نہیں بتائی لیکن اس پر rebels جان لیتے ہیں اور یاد رکھیں جب سے ہی vodafone idea کے supreme court کا verdict آیا تھا پچھلے ہفتے سبھی telecom stocks فوکس میں رہے ہیں vodafone idea میں آج action دکھا ہے اس کے علاوہ indus towers بھارتی ایٹل سبھی stocks فوکس میں رہے ہیں تو indus towers پر technical رائے لے لیتے ہیں تیجس آپ سے پوچھنا جاؤں گی اگر نئے positions لینے ہیں تو indus towers پر کیا رائے بنے گی دیکھیں میرے ہی سب سے indus tower کا جو chart structure تھوڑا week ہو گیا ہے تو trading کے اس سب سے مجھے لگ رہا ہے کہ یہاں پر avoid کرنا چاہیے کیونکہ اس کے stock کی 50 day exponential moving average وہ بھی انہوں نے thursday کی session میں break کر دیا تھا اور intermediate جو bottom تھا 400 روپے کا وہ بھی break کر کے stock نے 2 consecutive day closing دیا تھا آج کے سترہ میں تھوڑی سی ہم نے rally دیکھی ہے stock میں مجھے لگ رہا ہے یہ جو rally آ رہی ہے اس میں سے ایک بار long position exit کرنی چاہیے fresh buy کرنے کی فیلہ نہیں ہے اگر ان کا لمبا نظر ہی آئے تو قریباً stock 350 سے لکے 55 کے قریباً آتا ہے تو وہاں پہ buy کرنے کا سوچ سکتے ہیں خاص رڈنیتی indus tower پر اس وقت آپ کو ملتی ہوئی چاہیے بتائیں کون سے stock پر رائے لینا چاہیں گے good morning بالکل good morning بتائیں میرے پاس ڈی مارٹ 21 شیر میں بھی دے تھے تو کافی اچھے ریٹرنز پنایا ہے انہوں نے 3600 روپے پرتی شیر کے دام پر خریدے ہیں سورب نئے پوزیشن لینے ہیں تو کون سے لیویل پر لیے جائے لیکن لیویل دے پانا تو مشکل ہے لیکن کمپنی واپس کنسسٹینٹلی پر فارم کرنے لگی ہے سٹور ایڈیشن کے ساتھ سیلز بھی آ رہا ہے لاسٹ ورڈر کے نمبر بھی ٹھیک تھے میں سمجھتا ہوں کہ مارگٹ میں کریکشن کی آپورجنٹی جب بھی نہیں ملے بڑا سٹوک سات آٹھ پرسنٹ کریکشن میں ملے تب لے سکتے ہیں یہ لمبے سمیں کے لئے اور باقی اپنے اپنے بوشن کو ہولڈ رکھیں ٹھیک ہے تو یہ ہے نظریہ ایونیو سوپر مارٹ یعنی ڈی مارٹ پہ اور یہاں پر آپ کو ہولڈ کرنے کی صلاحہ ملتی ہوئی چلے بڑھتے ہیں آگے شیو پرکاش صاحب ہمارے ساتھ ہیں اور نمزکار شیو جی کہاں سے بات کر رہے ہیں ہاں نمزکار سر میں یو پی جازی آباد سے بات کر رہا ہوں ٹھیک ہے بتائیے آپ کا سوال کس شیئر پہ ہے سر میرے پاس میرے کورٹ پولیو میں دو شیئرز آریڈ ہیں ایک کینس ہے اور ایک ڈکسن ہے دونوں میں نے دو تین سال پہلے پڑھتے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے شیو جی میں آپ کو روکوں گا ہم جو سوال آپ پہلے سے ہمیں میسج کر کے بھیجتے ہیں ان کو ہی شامل کر پاتے ہیں جو ہمارے ڈیٹا بیس میں ہیں تو ہم ڈکسن ٹیک پہ ہی آپ کو رائے دے پائیں گے ڈکسن ٹیک آپ نے تین تالیس سو کے بھاو پہ خریدا ہے جی ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو سب سے پہلے تو آپ کو بتائی اچھا خاصا منافع جو ہے وہ آپ نے ڈکسن ٹیک میں بنایا ہوا ہے اور آپ کے پیشنس کی بھی داد دینی ہوگی بتائیے کیا جاننا چاہتے ہیں آپ اس پر اپنا مطلب آگے کس طرح کا نظریہ آپ کا کتنا اور سمیہ دے سکتے ہیں شیو آپ تک آواز آ رہی ہے ہاں جو ہوں گے ہاں میں پانچ سال دے سکتا ہوں اور ٹھیک ہے ٹھیک ہاں جو چاہلی ہے میں آؤں گا سورا باپ کے پاس ڈکسن ٹیک ٹھیک ٹھیک ہنڈڈ کے لیول پہ انہوں نے بائنگ کی ہے اور منافع کا تو کوئی بے حساب منافع اس وقت ان کو ہوتا ہوا تو بتائیے پانچ سال اور دینا چاہتے ہیں کیا سٹریٹیجی رکھنی چاہیے پرشان جی میں یہ کہنا چاہوں گا کمپنی بہت اچھی ہے لیکن ڈیالیویشنز بہت زیادہ مہیں گے ہیں تقریباً 50 times to book value پہ چل رہا ہے تقریباً 200 کا multiple ہے میں سمجھتا ہوں کہ انہیں پانچ سال آنے والے جو تھے انہوں نے پہلے ہی لے لیے ہیں مارکٹ کافی بولیش تھا ان سیگمنٹس کے اوپر اور جو نئے کاروبار یہ کمپنی ایڈ کر رہی ہے اور جس طرح سے کام کر رہی ہے بہت thin margin پر کمپنی کام کرتی ہے علاقی جو revenue اور جو growth ہے وہ مارکٹ سے expectation سے بہتر آ رہی ہے اس لئے stock نے اچھا perform کیا اپنے پیسے کو تین چار گنا کر چکے ہیں میں صلاح دوں گا کہ یہاں پر آپ کو partial profit taking ضرور کرنی چاہیے کوئی بھی مارکٹ میں correction آ دیا تو تین چار ہزار روپے stock بلکل گر سکتا ہے آپ نے ترتالیس سو روپے کا لیا تھا گیارہ ہزار روپے سے اوپر کا بہو ہے تقریباً تین ساڑھے تین گنا پیسے ہو گئے ہیں یہاں پر partial profit taking ضرور بنتی ہے میرے حساب سے 50% profit ضرور لے جائے 50% profit بک کر لینے کی صلاح ڈکسن ٹیکنالوجیز پر